اسلام علیکم ناظرین اور صاحب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شوال شبیل آٹو رکشن میں بیٹھنے سے قبل قرائے پر رکشن ڈرائیور سے بحث ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ارے بھائی ادھر ہی تو جانا ہے کا جواب اکثر جناب پیٹرول اور گیس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں کی صورت میں ملتا ہے اور تھوڑی بحث اور گلشکوں کے بعد عموماً قابل قبول قرائے پر اتفاق ہو جاتا ہے پاکستان کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ عامد و رفت کے لیے تین پہیوں والی گاڑی استعمال کرتے ہیں جسے آٹو رکشا کہا جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں رکشوں کی مدد سے کئی لوگ اپنی منزلیں مقصود پر پہنچتے ہیں حال ہی میں ایک پاکستانی آٹو کمپنی سازگار انجنئرنگ ورکس نے ایک ماحول دوست الیکٹرک رکشے کی رنمائی کی ہے پیٹرول یا گیس کے بجائے بچھلی سے چلنے والا یہ رکشا تحال مارکٹ میں متعرف تو نہیں کروایا گیا مگر خیال ہے کہ اس کے قیمت کسی عام رکشے سے زیادہ ہوگی تاہم کمپنی کے مطابق اس کی سواری سستی پڑے گی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکٹرک رکشے میں کیا ہے اور اسے کہتے کیا ہیں سازگار کے الیکٹرک رکشے کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں تیار کیا گیا ہے لیکن اس کے کچھ سے درامت شدہ ہیں کمپنی سے وابستہ میاں علی کا کہنا تھا کہ پورا رکشا پاکستان میں بنا ہے اور پاکستان میں ڈیزائن ہوا ہے سوائے بیٹری موٹر اور کنٹرولر کے جو درامت شدہ ہے وہ بھی پاکستان میں بن سکتے ہیں جیسے ہی پاکستان میں الیکٹرک وہیکل والی سے آتی ہے اس کی سنت پاکستان میں لگ جائے گی تو یہ رکشا سو فیصد پاکستانی ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک رکشے میں جو فلہار ایک نمونے کے طور پر تیار کیا گیا ہے انجن کی جگہ بیٹری نصب کی گئی ہے اس کی موٹر بیٹری سے چلتی ہے اور انجن کی کار کردیگی کو کنٹرولر سنبھالتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اسے چارج کیسے کیا جائے گا بجدی سے چلنے والے اس رکشے میں اٹھالیس وارٹ بیٹری تین کلو وارٹ کی موٹر اور کنٹرولر موجود ہیں یہ اس کے انجن کی جگہ یعنی رکشا ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے موجود ہیں اس کی پچھتی سیٹ کے نیچے پڑی تار کی مدد سے اسے چارج کیا جا سکتا ہے کمپنی کے مطابق یہ کسی بھی گھر دفتر یا خاص چارجنگ پوائنٹ پر چارج ہو سکے گا ان کا دعویٰ ہے کہ اس الیکٹرک رکشے کو پانچ گھنٹوں میں چارج کر کے ایک سو ستر کلومیٹر تک چلایا جا سکتا ہے جبکہ سواریوں کے ساتھ اس کی حد رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے تو ناظرین جاننے کی بات یہ ہے کہ الیکٹرک رکشے کے سواری سستی پڑے گی یا نہیں دوسری طرف بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی حمایت کرنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل اور دیگر حیاتیاتی اندن کے جلنے سے ماہولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے صبح پنچاب میں فضائی آلودگی اور سموک پر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عام دورفت کے شعبے سے تقریباً ترتالیس فیصد آلودگی کا اخراج ہوتا ہے اسی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ماہولیاتی امور پر کام کرنے والے وکیل اور کارکنے رافعہ عالم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پٹرول اور دیگر دستیاب اندن کا میار اچھا نہیں اس لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں اور ذرائع عام دورفت سے آلودگی کچھ حد تک کم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شہروں میں ایسی پرانی گاڑیوں اور رکشوں برپابندی نافذ ہونی چاہیے جو فضائی آلودگی پیدا کرتے ہیں اور ڈرائیوروں کو ایسی نئی ٹیکنالوجی خریدنے میں مدد ملنی چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے کمپنی کے نمائندے کا کہنا ہے کہ جس طرح پہلے ٹو سٹرک رکشہ تھا فور سٹرک کی کیا ضرورت تھی وہ ماحول دوست تھا شور کم تھا لوگ اس میں زیادہ پرسکون تھے اسی طرح یہ ماحول دوست ہوگا جو سموگ ہر وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ختم کرے گا گاڑی کے دھوے سے سموگ بڑھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی الیکٹرک وحیکل پالیسی تیہ ہونے کے بعد ہی خریدا جا سکے گا اس کے علاوہ کمپنی کا کہنا ہے کہ عام رکشہ بھی الیکٹرک رکشہ بن سکتا ہے رکشے کا انجن اتر سکتا ہے اس میں بیٹری لگ سکتی ہے موٹر کنٹرولر لگ سکتے ہیں عام رکشہ بھی الیکٹرک میں تبدیل ہو سکتا ہے پاکستان کے اعلان کردہ الیکٹرک وحیکل پالیسی میں بجلی سے چلنے والے موٹر سائیکلوں رکشوں اور بسوں کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے تاکہ ذرائع عام دورف سے پیدا ہونے والی آلودگی ختم کی جا سکے تاہم اب تک بظاہر اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں ہو سکے یاد رہے کہ پاکستان کی اعلان کردہ الیکٹرک وحیکل پالیسی کے مطابق حکومت اگلے پانچ برسوں میں ایک ہزار بچھلی سے چلنے والی بسیں خریدیں گے اور انہیں سڑکوں پر نیجی کمپنیوں کی مدد سے چلائیں گی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سن دوہزار تیس تک ملکی تیس فیزت گاڑیاں الیکٹرک ہوں گی جبکہ کچھ مقامی سینجی سٹیشنز کو الیکٹرک چارجنگ یونٹس بنایا جائے گا یہ الیکٹرک رکشہ تحال بازار میں لوگوں کے خریدنے کے لیے دستیاب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت کا تعاین نہیں کیا جا سکے گا مگر خیال ہے کہ عام آٹو رکشہ کے مقابلے اس کی قیمت کافی زیادہ ہوگی سازگار نے اس بارے میں کوئی واضح تاریخ نہیں دی کہ یہ رکشہ مارکٹ میں کب متعلق کرایا جائے گا اور وہ حکومتی الیکٹرک وحیکل پالیسی کے نفاظ اور ڈیوٹی میرے آیت کے منتظر ہیں جس کے بعد ہی وہ بڑے پیمانے پر الیکٹرک رکشہ کی مقامی سطح پر اسمبلی کا بقائدہ آغاز کر سکیں گے اور صاحب ریجیٹل کے ساتھ اب تک اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اگلی ریپورٹ تک اللہ حافظ